اسلام علیکم سامین پچیس رویو الاول ہے بائیس اکتوبر ہے سوشل انیہ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے دو سو پچاس دلیت خاندانوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر بہت دھرم اپنا لیا ہے کیوں اپنایا یہ لوگ کہاں کے تھے کیا وجہ بنی ہندو دھرم کیسے طرح چھوڑا ہے ان تمام حالات پر مشتمل اس خبر کو سنیں تھوڑی تفصیل خبر ہو گئی ہے ریاست راجستان کے زیلہ بارہ میں سورن سماج کے لوگوں کی مارپیٹ سے تنگ آ کر دو سو پچاس دلیت خاندانوں نے ہندو دھرم چھوڑ کر بہت دھرم اپنا لیا ہے ان لوگوں نے اپنے گھروں سے دیوی دیوتاوں کی مورتیاں اور مجتصویروں کو بھی بیتھلی ندی میں وسرجت کر دیا ان ندی میں بہا دیا ہے ان خاندانوں نے ریاستی سرکار کے خلاب بھی غصہ پی جاتا ہے اور ان کا الزام ہے کہ پندرہ دن پہلے ماں درگا کی آرتی کرنے پر سورن نے دلیت سماج کے دو نوجوانوں کے ساتھ مارپیٹ کی تھی سماج نے شدر جمہوریہ سے لے کر زیلہ انتظامیہ تک انصاف کی اپیل کی لیکن مارپیٹ کے ملزیموں کے خلاف کوئی کاروائے نہیں کی گئی یہ پورا معاملہ راجستان کے چھبڑا علاقے کے گاؤں بھولا گاؤں بھولون کا ہے زیلہ بیروہ مہا سبا یوہ مہرچہ کے صدر بالمکند بیروہ نے بتایا کہ بھولون گاؤں میں پانچ اکتوبر کو دلیت سماج کے نوجوانوں راجندر اور رام رامحیت ایر وال نے ماں درگا کی آرتی کا انعقاد کیا تھا ماں درگا کی آرتی کے بارے میں ایک پروگرام منعقد کیا تھا ان یومکوں سے راہل شرما اور لالچند لودہ نے بری طرح مار پیٹ کی تھی ان لوگوں کا الزام ہے کہ اسے لے کر پولیس انتظامیہ وزیرالہ وزیراعظم اور صدر جمہوریہ سے انصاف کی اپیل کی لیکن جب کہیں سے کوئی کالوائی نہیں ہوئی تو سماج کے لوگوں نے اجتماعی طور سے دھرم پریورتن کا فیصلہ کیا یعنی مذہب تبدیلی کا فیصلہ کر لیا چنانچہ چوبیس گھنٹے پہلے ان لوگوں نے ایک ریلی نکالی اس کے بعد دیوی دیوتاوں کی پرتباؤں مجسموں تصویروں کو ندی میں بھی سرجن کیا جیسے کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں بالمکن بیروانے خبردار کیا کہ اگر سرغنہ یعنی بنیادی ملزم کو جلد گریفتار نہیں کیا گیا تو چھبڑا ایس ڈی ایم دفتر پر مظاہرہ رہ گئی ہے اور دلیتوں پر مظالم کا سلسلہ بڑھ گیا ہے اس دوران رمیش میراتھا بدری لال بیروہ چھیتر لال بیروہ پون رامہت بیروہ مہندر پونیا وغیرہ موجود رہے اُدھر وہاں کے ڈی ایش پی پوجہ نگر نہ بتایا کہ متاثر نے تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی تھی لیکن اس میں شرپنچ پرتینی دھی کا سرپنچ رہنوما کا نام نہیں لکھا ہے ماملے کی جانچ کی جاری ہے ڈی ایش پی نے یہ بھی کہا کہ